ہیلو دوستو نمسکر دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ برما کریلے کیسے بنائے جاتے ہیں اس کی ریسیپی آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو یہ ریسیپی بتانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل سرما نولیج پائنٹ کو لائک سبسکرائب ہے شیئر کریں دوستو برما کریلے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہی ہمیں کریلے لینے ہیں ان کریلوں کو ساپ پانی سے دو کر اور انہیں بیچ میں سے کٹ کر انہیں نمک لگا کر رکھ دیں اب دوستو ہم ان میں نمک لگا کر ایک گھنڈے کے لیے رکھ دیں گے دوستو اب ہم نے ان کو نمک لگا کر ایک گھنڈے رکھ دیا تھا اب یہ بڑھنے کے لیے تیار ہیں ان کو بیچ میں سے اس پرکار کٹا گیا ہے تاکہ ان میں مسالہ بھرکے ان کو بنایا جا سکے دوستو اس کریلوں کو بڑھنے کے لیے ہمیں پیاز ٹماٹر اور ہری میٹ چاہیے اب ہم ان کو کٹ کر مکسی میں پیچھ لیں گے جس سے ان کے بیچ میں بڑھنے کا مسالہ تیار ہو جائے گا دوستو یہ پیاز ٹماٹر اور ہری میٹ کا مسالہ ہم نے تیار کر لیا ہے کریلوں میں بڑھنے کے لیے اب ہم اسے کریلوں کے بیچ میں بڑھ دیں گے دوستو اس مسالے کے اندر اپنے سواد کے مثال نمک لال مرچ اور الڈی باورڈر ملا لیں دوستو اس پرکار سے ہمیں اس مسالے کو اس کریلے کے اندر ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ایک داگے سے باندھ دیں تاکہ یہ مسالہ پکتے سمیں باہر نہ نکلے اب میں داگے سے اس کو باندھ رہا ہوں دوستو اس پرکار اس کریلے کو داگے سے باندھ دیں تاکہ اس کا مسالہ باہر نہ نکلے اب ان کریلوں میں ہم نے سارا مسالہ ڈال لیا ہے اب ہمیں ایک کڑائی لیں گے دوستو ہم نے کڑائی لے لیا اور کڑائی میں ہم نے ایک گلاس تیل ڈال لیا ہے اس تیل کو گرم ہونے دیں دوستو اب تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں کریلے ڈالیں گے دیرے دیرے چھوٹ کریں تاکہ ان کا مسالہ لینے کے لئے دوستو ان کو ایک بار ڈالنے کے بعد دس منٹ کے لئے دوڑ دیں دوستو یہ قریباً آدھے گھنڈے میں پکر تیار ہوں گے اس کے لئے ہمیں دس دس منٹ کے لئے انہیں بیچ میں ہلاتے رہیں تاکہ یہ اتسے سے پک جائیں اور کسی ایسے چیز سے انہیں چلاتے رہیں تاکہ ان کے بیچ کا مسالہ نہیں نکلے دوستو ہمیں ان کو میڈیوم گیس میں پکانا ہے فل گیس نہیں کرنا ہے دوستو اب ان کو پکتے ہوئے دس منٹ ہو دکی ہے اب ہم ان کو تھوڑے تھوڑے ہلا دیں گے تاکہ یہ آرام سے دونوں سائٹ سے پک جائیں دوستو ان کے پکنے میں قریباً تیس منٹ لگے گی اس لئے بیچ بیچ میں دس دس منٹ کے بعد ان کو ہلاتے رہیں اور ایک چیز کا غصے طور سے دھیان رکھیں کہ ان کو اوپر سے ڈکے نہیں ڈکنے پر ان کا خراس ان کے اندر ہی مجھ جائے گا اور یہ کھانے میں کھارے لگیں گے اس لئے ان کو بینا ڈکے ہی پھلے میں پکائیں دوستو اب ان کریلوں کو پکتے ہوئے قریباً پندرہ سے پیس منٹ ہو چکی ہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ ان کریلوں کا پکنے کے بعد رنگ بدرنا شروع ہو گیا یہ اب دس منٹ میں اچھی طرح سے پک جائیں گے دوستو اب یہ ہمارے کریلے بن کر بلکل تیار ہیں اب ان کو کسی برتن میں نکال لیں تو ان کے جو اوپر ہم نے داگہ لگایا تھا اس داگے کو اٹھا دیں تاہین کریلوں کو چار پانچ دن تک صبح شام اپنے بوجن میں کھا سکتے ہیں دوستو یہ بید سوادشت کارگر ہے کیونکہ جو سگر کے مریض ہیں ان کے لئے یہ بید ہی کارگر اس دن کے روپ میں بھی پریوک ہوتا ہے دوستو اگر کریلے کی ریشپی جو برما کریلے بنانے کی ریشپی میں نے بتائیے اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک سیئر وائے کومنٹ کریں سبسکرائب کریں دھنیواز جائے ہن